ایک ایک سوال کا انشاءاللہ جواب دوں گا ایک ایک سارے لکھی ہوئے ہیں انشاءاللہ اچھا اس کا پہلا جواب پہلا سوال ثابت کرو اجتہاد تھا میں نے ثابت کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا چھوڑ دیا کیونکہ اگر لکھواتے پوری امت گمراہ نہ ہوتی پوری امت گمراہ ہوئی کئی سنی بھی گمراہ ہیں کئی شیعہ فرقے بھی گمراہ ہیں تو گمراہی واقع ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں لکھی گئی اچھا دوسری بات اس نے کہا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی حدیث میں نے کہا وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی تعبیر ہے اپنی اور اگر تعبیر ٹھیک ہو یا غلط اس سے بات نہیں ہے بات یہ نہیں ہے کہ تعبیر ٹھیک ہے یا غلط ہے بات یہ ہے کہ کیا ہم دوسرے آدمی کی تعبیر لے کر کفر کا فتوہ لگا سکتے ہیں نہیں تیسری بات اس نے کہا کہ وسیعت آلِ بیعت کی وجہ سے ہے وسیعت آلِ بیعت کی وجہ سے ہے وسیعت منع ہوئی صحابہ کی وجہ سے میں نے ثابت کیا کہ آلِ بیعت کے جگڑی کی وجہ سے انہوں نے آپس میں جگڑا کیا عبداللہ ابن مسعود اس پر رو رہے تھے نہ یہ کہ حسبونا کتاباللہ اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو عبداللہ ابن عباس ان کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی اگر اتنے بڑے مرتد تھے اتنے بڑے کافر منافق گستاخ تھے تو ان کی ہاتھوں پر بیعت کیوں کر رہے ہیں آپ میری بات سمجھیں تو ان جملوں کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہے یہ ہمارا موقف ہے نہ آل بیعت نہ صحابہ رضی اللہ عنہ لیکن حرج یہ آدمی پیدا کر رہا ہے اچھا اس نے کہا کہ ازواجی متحرات ازواجی متحرات یہ الڈ ٹوپک ہے اس کا میں جواب نہیں دوں گا اسی واقعے کا مسئلہ ہے اسی واقعے میں اس نے کہا کہ کرائن کا میں نے جواب نہیں دیا میں نے کرائن کا جواب دیا میں نے کہا کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرک کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعتراض نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاموش رہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاموش رہنا اور وہی بات لوٹانا جو حضرت عمر نے فرمایا یہ قرینہ ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمر ہے وہ واجب نہیں تھا اچھا یہ دیکھو اس نے کیا دجل کیا اس نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو کہ جس چیز کے اندر میں ہوں وہ بہتر ہے اس چیز سے جس کی طرف مجھے تم بلاتے ہو ٹھیک ہے اچھا تاریخ بھائی آپ اپنے آپ کو ایک صورتحال میں آپ رکھیں دو گروہ ہیں ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ لکھو ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ نہ لکھو لفظ جو بلانا ہے نا وہ لکھنے والے کی طرف ہے نہ یہ کہ وہ جو منع کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو یعنی جو لکھوانے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو اس نے دجل کیا اس نے الٹا کیا تو نے دجل کیا میں نے تیرا جھوٹ پکڑ لیا اگرچہ اگر کسی اور بعد والے لفظ دیکھو لفظ یہ ہیں کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اب اگر کوئی آدمی منع کر رہا ہو اس کو بلانا نہیں کہا جاتا تو غلط ترجمہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھوڑ دو جس میں میں ہوں یعنی میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں میں نہیں لکھوانا چاہتا ہوں حضرت عمر کی بات انہوں نے مان لی اچھا میں نے اس کو پوچھا کیا دین کامل ہو گیا اس نے کیا جواب دیا دین کامل ہو گیا اگر دین کامل ہو گیا تو پھر اس کے علاوہ جو باتیں ہیں وہ وحی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ دین صرف وحی سے آتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں دین تو صرف وحی سے آتا ہے تو اگر دین مکمل ہو گیا اور قرآن کی آیت ہے اليوم اکملت لکم آج ہم نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بات وحی سے نہیں آئی اگر وحی نہیں ہے تو اجتہاد ہی تھا نا ٹھیک ہے اچھا اس نے کہا کہ حضرت عمر اس نے کہا کہ حضرت عمر سے لکھوایا وا یار تُو نے خود پہلے کہا تاریک بھائی گواہ ہیں تُو نے کہا کہ آم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتبو لکم کتابا حضرت عمر سے اور حضرت عمر کی جماعت سے کہا تو ابھی تُو نے اپنا موقف بدل دیا کیونکہ تجھے پتہ چل گیا کہ میں نے تجھے پکڑ لیا ہے جھوٹا آدمی جھوٹا دجال کذاب جھوٹ بول رہا ہے کہ کس نے کہا تُو نے کہا تُو نے شروع اے بھائی میری بات میں میری باری میں بات نہ کر رہا آپ لڑنا شروع ہو گئے ہیں آپ تو لڑنا شروع ہو گئے ہیں علامہ صاحب اچھا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ کس نے کہا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا پھر فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر مخاطب نہیں تھے اگر حضرت عمر یہ ان کے الفاظ ہیں حضرت عمر مخاطب نہیں تھے اگر حضرت عمر مخاطب نہیں تھے تو عمر ان کو نہیں ہوا نا تو انہوں نے مخالفت ہی نہیں کی اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہ کتاب حضرت عمر کیلئے تھی تو حضرت علی کو کیوں دے دی تو اس نے جواب دیا حضرت علی کے ساتھ کچھ اور لوگ موجود تھے اب دیکھو جس روایت کو یہ ثابت کر جس روایت کو یہ استعمال کر رہا ہے دوسرے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اسی حدیث کو میں نے پیش کیا حضرت علی کی موجودگی یہ دیکھو کیسا دجل جب میں پیش کروں تو قبول نہیں کرتا لیکن اپنی بات آتی ہے تو وہی کتاب وہی کتاب سامنے کرتا ہے وہی کتاب یہی ہے سلیم ابن کیس والی کتاب یہی کتاب استعمال کر رہا ہے تو میں نے اس کو کہا حضرت علی موجود کہتا ہے کہ نہیں حضرت علی موجود نہیں ہے پھر جب دوسرے لوگوں کا وجود ثابت کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر وہی حدیث دجل اچھا پھر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ اگر حضرت علی موجود نہیں تھے تو حضرت علی جس طرح تمہارا استغاثہ ہوتا ہے جب تمہیں مار پڑتی ہے مناظروں کے اندر تو تم استغاثہ کرتے ہو تو حضرت علی سن سکتے ہیں حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کیوں نہیں سنا تو اس نے کہا اللہ بھی سنتے ہیں استغفراللہ خالق اور مخلوق کے درمیان وہ مشابت کر رہا ہے خالق اور مخلوق کے درمیان تشبیح کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کو خالق ہے تم اللہ تعالیٰ پر کیاست کیوں کر رہے ہو استغفراللہ اچھا پھر اس نے کہا اچھا تو میں نے ثابت کر لیا الحمدللہ کہ کس نے وہ جملہ جو حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی نے بھی وہی جملہ فرمایا اگر کفر کا فتوہ حضرت عمر پر کفر کا فتوہ حضرت علی پر جگڑا کس نے کیا حضرت عمر نے نہیں کیا آلِ بیعت نے کیا میں نے یہ بھی ثابت کیا کہ اس کی کوئی دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی حسن اور حسین اس آلِ بیعت یہ جو لفظ ہے اس آلِ بیعت سے خارج ہیں اس اہلِ بیعت سے ان کو خارج کرو ان کو نکالو میں نے دخول ثابت کر دیا تیری تین کتابوں سے اچھا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ان کتابوں میں یہ نہیں ہے یہ آخری بیماری تھی یعنی وہی مجلس تھی تھی کہ اگر وہ مجلس نہیں تھی تو ثابت کر اور مجالس تھی تو مجالس تھی اچھا میرا یہ سوال بنیادی سوال اور یہ آخری آخر تکر یہ سوال رہے گا کہ اتنی بڑی مسیبت میں حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا فائدہ دیا اتنی بڑی مسیبت جس کو عبداللہ بن عباس رو رو کر کہہ رہے ہیں حضرت علی مرنے کے بعد شیعوں کو ایران میں اور عراق میں اور بارویں امام کو وہ غار میں ان سب کو تو مدد دینا ہے لیکن جب مدد کا وقت تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی نے انہیں کو کچھ نہیں کیا توبہ 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 لا الہ الا اللہ اتنا بڑا ظلم اتنا بڑی گستاخی پھر کہتے ہیں ہم بارہ اماموں کو مانتے ہیں اس کو ماننا کہا جاتے ہیں اس کو ماننا کہا جاتے ہیں اس کو ماننا کہا جاتے ہیں اتنا وقت باقی ہے ایک منٹ اچھا آخری بات اس نے کہا کہ حسب بنا کتاب اللہ کس کا مذہب ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کس کا مذہب ہے حسب بنا کتاب اللہ تیرے امام کا مذہب ہے یہ ہے الال الشرائع الال الشرائع صدوق کی دیکھو وہ کیا کہتے ہیں پوری حدیث پڑھنا بھائی جیسے میں فوری حدیث پڑھتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں عرض یہ تھا کہ صحابہ نے البتہ سب صحابہ نے نہیں وہ صحابہ جس کا لیڈر عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باتوں کو رد کرنا شروع کیا اس نے شخص کا جواب دیا یہ تو بخاری کے اپنی عبارت ہے کیوں اس کا جواب تم نے نہیں دیا تو انہوں نے کہا صحابہ نے کہا کیوں اس پہ صحابہ گئے بھئی یہ تو بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر چار سو بھائی اس کو کیا ہو گیا یہ تو بہت ہی حضیان کہہ رہا ہے حضیان کا مطلب ہے بکواس نہائیتی بہت ہی بکواس اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے پھر یہی لے ہو جن کا لیڈر عمر ہے یہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کرنا شروع کر دیا انہوں نے پیغمبر کو رد کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَدْعُونِ أَنَا فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْ کیا کہتا ہے میں نے دجل کیا یہاں پر میں نے دجل کیا یہ میں آپ کے بہت بڑے عالم محدث محقق شارع بخاری اس کے الفاظ کاروں مِنَا الَّذِی تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الْكِتَابًا یہ جو را یہ بات کس کے جواب میں تھا ان صحابہ کے جواب میں ہے جو کہہ رہے ہیں یہ حضیان کہہ رہے ہوں جعلو یا ردون علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکڑا رہے تھے رد کر رہے تھے مسلسل ان کے جواب میں ہے کہ تم جس کی طرف دعوت دیتا ہے دیتے ہوں میں اس سے بہتر حالت میں ہوں وہ کتابت کی طرف دعوت دے رہتے ہیں یا ترک کتابت کی طرف اینی صاحب خود کہتا ہے ترک کتابت یہ دیکھو ترک کتابت کی طرف وہ دعوت دے رہتے ہیں یہ پھر فتح الباری میں بھی یہ جملہ ہے فتح الباری ابن حجاب جزء ثامن فذہبو یا ردون علی قال دعونی فالذی انا فی خیرم مما تدعونی صفہ نمبر 132 میں حدیث ہے صفہ نمبر 134 میں ان کا شرح ہے اے الَّذی اشرتو علیکم من الکتاب کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو حکم دیا ہے کہ کتابت کیا جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ کتابت نہ کیا جائے یہ کہنا اور پھر یہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترک کیا جب کوئی لکھنے کو تیار نہیں ہے جب سب اس کے بات کو رد کر رہا ہے ان کو گالی مل رہا ہے تو اس حالت میں اور پھر بخاری کے الفاظ آپ دیکھیں بار بار بخاری یہ کہتا ہے فلمہ اکثر الاختلاف واللغت جب وہاں پہ بہت آواز بلند ہو گئی وہ خالفت ہو گئی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آن سے نکل جو جس حالت میں ہوں میں بہتر ہوں جس کی طرف تو مجھے بلا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس بات کے قانے نہیں ہوا ہے کہ وہ قانے ہو گئے ہیں وہ کنفنس ہو گئے ہیں کہ ترک کرنا کتابت نہ کرنا بہتر ہے وہاں پہ لوگوں نے ان سے بتمیزی کرنا شروع کر دی یہ کہنا اس حالت میں لکھنا ہی ناممکن تھا جب یہ جگڑا شروع کر دیا عمر نے تو لکھنا ناممکن تھا اس لیے ترک کر دی ہے کتابت اچھا اور بعد میں لکھوایا ہے کتاب اطبقات القبرال ابن صاحب میں ملاحظہ فرمائے جلد نمبر دو یہاں پر صفحہ نمبر دو سو چونتیس ہے عمر صاحب کی حدیث ہے آپ نے کہا میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کا بس جواب ہی نہیں ہے اس نے ازواج سے بتمیزی کیا ازواج کیا کہہ رہی تھی ازواج کیا رہی تھی کہ کتابت ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن خیر منکم عمر نے ازواج سے بتمیزی کیا ازواج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ازواج آپ لوگوں سے بہتر ہے ان کا موقف آپ سے بہتر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک کتابت کے حق میں نہیں تھے کتابت کے حق میں تھے ان کا حکمی کتابت تھا یہ المعجم الاوسط لطبرانی ہے یہاں پر ملائزہ کریں میرے محترم ناظرین حدیث نمبر پانجزار تین سو اٹھٹیس یہاں پر جب عمر کی اپنی حدیث ہے عمر بن الخطاب کے اپنے الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت مہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں کتاب لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ تم کبھی گمرانہ ہو جاؤں فکرہنا ذالکہ اشدل کی راہا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے سخت نفرت تھی اے نبی کے حقم سے نفرت یہ کیسے مسلمان ہے پھر انہوں نے دوبارہ کہا کہ میں خلم خاغذ لے کیا ہوتا کہ میں لکھا دوں فقال النسوہ عورتوں نے کہا کہ لا تسمعون ما یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم نہیں سن رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تو میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا تم تو مصر کے بدکارہ عورتے ہوں اور بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے ازواج کو گالی دے یہ احانت نبی نہیں ہے اور نبی کا شتم نبی کے احانت کفر نہیں ہے تو کیا ہے کیوں جواب مانگو استغاثہ کرلو تم نے جواب آجائے تجھے اچھا پھر میں نے ان کو مزید ڈانٹا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہن فائنہن خیر منکم پیغمان نفارہ ان کو چھوڑ دو ان کو توہین نہ کرو میرے ازواج کیوں یہ آپ لوگوں سے بہتر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کی موقف کی تائید کیا کتابت لگنے کی توقیف کی یہ کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد اس میں بھی یہ کتاب حدیث موجود ہے اور پھر ابن عباس نے جو گریہ کیا ہے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے کہ اسلام کے ساری مسئبت کس سے ہے کہ کتابت نہ لکھا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابن عباس کافرت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدم کتابت چاہتے تھے اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ تو بڑی مسئبت ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسئبت اسلام پہ لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کے حق میں تے کبھی وہ کنونس نہیں ہوئے کہ کتابت کو چھوڑنا چاہیے اور عبداللہ ابن عباس کی حدیث الرضیعہ کل الرضیعہ اس بات کی دلیل ہے ان باتوں کا تم کبھی جواب نہیں دے سکتے تو تم نے جو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کی ہے ملکل اجتہاد نہیں کہ نماز آگیا نماز آنے کے بعد دوبارہ کہتا ہے نماز پڑھو پھر کہتا ہے نماز پڑھو ایک دفعہ زکاة واجب ہوگئے اس کے بعد دس مرتب پھر کہتا ہے زکاة پڑھو امامت احلیبایت علیہ وسلم ایک دفعہ قدیر وخم اعلان ہوئے دوبارہ اس کی تاقید کے لیے اور تم ثابت کرو نا کہ اجتہاد ہے تیرے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے میں نے ثابت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتہد نہیں تھے اس کا جواب کیوں نہیں دیا تم نے میں تو ثابت وحی کی اتباع کرتا ہوں میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ اپنے سے بنا بنا کے لوگوں کو قیاس کر کے سناوں اچھا آپ نے ادعا کیا کہ ابن عباس نے عمر کی بیعت کیا وہ حدیث دکانا بیا وہ عبارت دکانا کہ ابن عباس نے کہا یوٹے پہ اللہ کی لانت یہ اسے پوچھ لینا کہ ابن عباس نے کہاں پہ عمر کی بیعت کیا کسی کتاب میں نہیں یہ ان کا کام ہی جہاں پنس جائے یہ جھوٹ بنا دیں اس کا طریقہ کار یہی ہے اچھا اگر یہ کہتا ہے اسنوں نے مجھ سے سوال یہ کہ اگر عمر مخاطب نہیں تھے تو اس نے مخالفت کیسے کیا اور بھئی عمر بالخصوص مخاطب نہیں تھے کہ تم وسیعت لکھ دو اس طرح تو نہیں تھا کہ عمر ہی سے کہا کہا مجمعہ سب سے خطاب ہے کہ تم لے کہ عمر نے مخالفت کیا ہے کہا کہ کتاب اللہ کافی ہے اور یہ شخص جو ہے یہ ہزیان کہہ رہا ہے اچھا میرے محترم ناظرین اب میں آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں اس مجلس میں وسیعت نہیں لکھائی ہے جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کنونس ہو گئے تھے کنونس نہیں ہو گئے تھے ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل چاب دار الفکر محمد شاکر کی تحقیق ہے حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پینٹیس صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ابن عباس کی حدیث ہے اس کے بعد تبھی گمرانہ ہو جاؤ فَتَنَازَعُ لوگوں نے تنازو کیا نزا کیا نزا کا آغاز کرنے والا کون تھا عمر تھا اس نے کبھی جواب دیا ہے کہ عمر نزا کا آغاز کرنے والا نہیں تھا کبھی اس نے جواب دیا ہے اس نے جود سے دعا کیا کہ میں نے ثابت کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے بھی بولا ہے کہ حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام نے فلان بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ میں نے کہا نا کہ کسی کتاب میں دکانا وہ کہاں لکھا وہ شیخ صاحب میری باتیں سن رہے ہیں یعنی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں میں سن رہا ہوں یہ خود اپنے سیج اب دس منٹ اس کو ملتے ہیں اس میں میں انٹررپٹ بھی نہیں کر سکتا اس میں جتنی مرضی یہ جود بولے گئے کہ علی علیہ السلام حسن حسین علیہ السلام نے بولا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ انہوں نے سب نے بولا ہے جوٹ کہاں جوٹ بہت جوٹ بہت تو صحابہ نے کہا ماشا انہوں احجر صحابہ نے بولا اس کو کیا ہو گیا ہے یہ تو یہ احجر ہزیان کہا ہے فال سفیان یعنی حذا سفیان ابن عویینہ اللہ 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 سفیان ابن عویینہ شیخ الاسلام احمد ابن حنبل کا استاد بخاری مسلم سب اس سے نقل کرتے ہیں اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث کیا کہتا ہے یعنی نبی صلی اللہ سفیان کہا رہا ہے پھر چلے گئے اس کے بعد اس کے بعد تکرار کرنا شروع کہ آپ بکواس کر رہے ہیں آپ بکواس کر رہے ہیں یا ردون علیہ دوسری حدیث میں اس پر رد کرنا شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلے جاؤ کہ تم مجھے ترک کتابت کے طرف بلا رہے ہو یہ صحیح نہیں اچھا تو یہاں پہ پتا چلا نبی آپ کو میرے محترم ناظرین کہ ترک کتابت کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں کیوں کہ ان کو گالی ملی ہے کوئی لکنے دے نہیں رہتا ان کو اچھا ٹھیک ہے بھائی سمجھ گئے ملاحظہ کرنا میرے محترم ناظرین یہ کتاب بخاری چاب دار الفکر دار احیات تراث یہاں پہ حدیث ملاحظہ کرنا حدیث نمبر 3053 اس میں یہ ہے اسی حدیث میں عبداللہ ابن عباس فقالو حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اور اس کے ساتھیوں نے کہا حزب اختلاف نے کہا حزب اختلاف کے قائد نے کہا وہ میں ثابت کرتا ہوں کہ عمر نے بولا ہے بھائی ہائی ہائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزیان کہہ رہا ہے ہوتا صحابہ کافر ہوئے نہیں ہوئے بھائی جو صحابہ نے جو مخالف تھے اہل بیت علیہ وسلم کے وہ کافر ہوئے نہیں ہوئے یہ فتح الباری بشارہ سیل بخاری حافظ اب نے حجر کیا جز اثامن یہاں پہ ملاحظی حدیث کے ذائل میں کہتے ہیں کہ کشمیہنی کے نسخے میں حجرہ حجرہ مرہ تین صحابہ نے بولا یہ تو بکواس 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 ہاں جی